دردان کسی نگر میں ایک سیٹھ رہتا تھا اسی نگر میں ایک غریب کسان بھی رہتا تھا سیٹھ دھنی تھا لیکن بہت ہی کنجوز تھا کسان غریب تھا لیکن دل کا بہت ادار تھا ایک دن کی بات ہے شام کا سمیہ تھا سیٹھ اپنے گھر میں بیٹھا تھا تب ہی ایک مسافر آیا وہ بھوکا اور تھکا ہوا تھا اسے دیکھتے ہی سیٹھ سمجھ گیا کہ یہ کچھ مانگنے ہی آیا ہے اس نے غصے میں کہا بھاگ جائے ہاں سے مجھ سے کچھ امید نہ رکھنا بھیکاری نے کہا سیٹھ جی میں کئی دن سے بھوکا ہوں اور تھکا ہوا بھی ہوں سردی کا موسم ہے اس سمیں کہاں جاؤں مجھے ایک رات کا عشرے دے دیجئے سیٹھ نے غصے میں کہا کیا یہ دھرم شالہ ہے چلا جائے یہاں سے نہیں تو نوکر بلا کر نکلوانا پڑے گا مسافر اداس ہو کر پاس میں ہی غریب کسان کے گھر گیا کسان نے خوشی مند سے مسافر کو عشرے دیا اسے پریم سے بھوجن کر آیا پھر ایک کھاٹ پر گدڑی بچھا دی مسافر شانتی پور وقت سو گیا صبح ہوتے ہی مسافر جاگا جاتے سمیں اس نے دیویے سروپ دھارن کیا اور کسان سے بولا میں مسافر بن کر تیری پریخشہ لینے آیا تھا میں تیری سیوہ بھاکتی سے پرسند نہ ہوا تم مجھ سے کوئی وردان مانگو تمہاری اچھا اوشی پوری ہوگی کسان بھگوان کے چرنوں میں گر کر بولا پربھو مجھے آپ کے درشن پرابت ہو گئے یہی میرے لیے بہت ہے سیوہ بھاکتی میں میری شردھا بنی رہے یہی میری اچھا ہے تتھاستو کہہ کر بھگوان ادرشی ہو گئے تب ہی ایک ادبود گھٹنا گھٹی کسان کا گھر ایک سندر ہویلی میں بدل گیا کسان کی ہویلی دیکھ کر سیٹھ کو بڑی ایرشیہ ہوئی اس پریورتن کا کارن جاننے کے بعد سیٹھ کو بہت پششہ تاپ ہوا وہ ترنت مسافر کی خوج میں نکل پڑا تھوڑی دور جانے پر سیٹھ نے ایک پیڑ کے نیچے اس مسافر کو دیکھا وہ دوڑ کر اس کے پیروں میں گر گیا اور بولا اے بھگوان مجھے شما کریں میں آپ کو پہچان نہیں سکا آپ میرے گھر پدھاریں اور مجھے آؤ بھگت کرنے کا اوسر دیں بھگوان کنجو سیٹھ کا وہ دیش سمجھ گئے اور بولے میں تیرا آمنترن تو سوئیکار نہیں کر سکتا لیکن تیری اچھا اوشش پوری کروں گا میں تجھے وردان دیتا ہوں کہ تیری تین اچھائیں اوشش پوری ہوں گی سیٹھ کو تو مانو موہ مانگی مراد مل گئی وہ خوشی خوشی گھر آ گیا رات بھر یہی سوچتا رہا کہ وردان میں کیا مانگوں صبح ہوتے ہی مرگا بول اٹھا ککڑو کوں یہ سن کر سیٹھ پریشان ہو اٹھا اور بولا اے بھگوان اس مرگے کا ناش ہو اس کے کارن میں شانتی سے وچار بھی نہیں کر سکتا ترنت ہی مرگا لڑک گیا اس کی آواز بند ہو گئی سیٹھ سمجھ گیا کہ اس کی پہلی اچھا پوری ہو گئی پہلا وردان تو بیکار ہو گیا اب ساؤدھانی رکھنی پڑے گی نہا دھو کر وہ بگیچے میں گیا اور ایک بینچ پر بیٹھ کر وچار کرنے لگا کہ ان یہ دو وردانوں میں کیا مانگا جائے اسی سمیں گھر میں مہمان آ گئے نوکر سیٹھ کو بلانے آیا سیٹھ نے چڑھ کر کہا جا ابھی میں گہن وچار میں ڈوبا ہوں ابھی میری اچھا اس بینچ پر چپکے رہنے کی ہے مجھے کوئی نہ بلائے تھوڑی ہی دیر میں سیٹھانی وہاں آئیں اور سیٹھ کو بلانے لگیں سیٹھ گہرے وچاروں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ کچھ نہ بولے سیٹھانی نے سیٹھ کا ہاتھ پکڑ کر زور سے ہلایا اور کھیچا لیکن یہ کیا سیٹھ تو بینچ سے چپک گئے تھے سیٹھ کو بھی بہت آشریہ ہوا وہ سمجھ گیا نراش ہو کر سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا ہے بھگوان میں نے اپنا دوسرا وردان بھی ویرث گمایا وردان کیسا وردان سیٹھانی نے پوچھا سیٹھ نے سیٹھانی کو پوری بات بتائی سیٹھ کی بات سن کر سیٹھانی نے سیٹھ کو اولاہنا دیتے ہوئے کہا یہ سب تمہارے لوب کا پنینام ہے اب شوک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو ایک ہی اپائے ہے تم بھگوان سے تیسرا وردان مانگ کر بینچ سے الگ ہو جاؤ سیٹھ کو سیٹھانی کی بات اچت لگی وہ زور سے بولا ہے پربو آپ دیالو ہیں مجھے اس بینچ سے مکت کر دیجئے ایسا ہی ہوا سیٹھ بینچ سے چھوٹ گیا اور سیٹھانی کے ساتھ گھر گیا اب وہ ادار بن گیا اپنی سمپتے اچھے کاریوں میں خرچ کرنے لگا تخیف تخیف تک تخیف ت Giovم تخوص تخوص